سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے تو آج اسی طرح کے ایک ٹھول لے کے آئے ہیں آپ کے لئے تو دیکھیں یہ ہے جی ایک پوٹیبل جو کہ آپ کو دکھ رہا ہوگا دیکھیں بہت ہی یونیک شیپ ہے تو یہ ایک پوٹیبل وائس ہے تو وائس کا مطلب کہ ایک بانگ جس میں ہم کوئی چیز ہولڈ کر سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں تو یعنی کہ آپ کے لئے یہ تھرڈ پارٹی ہینڈ بن سکتا ہے جب آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو یہ آپ کی ہیلپ کرے گا اس کے لئے پھر آپ کو بندے کی کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ یہ ہی ہیلپ کر دے گا اور دیکھیں یہ جو ہے ایک عام وائس کی طرح ہی ہے بلکل یونیک ڈیزائن ہے تو آپ دیکھیں بلکل عام وائس کی طرح کھلتا ہے اور اسی طرح بند ہوتا ہے تو یہ جو ہے دیکھیں اس کی ایڈجسمنٹ ہے اس میں آپ کوئی بھی چیز پکڑ سکتے ہیں تو اب اس کی پہلی خوبی میں آپ کو بتاتا ہوں تو پہلی خوبی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس کے جوز جو ہیں اس کے اوپر یہ ایک ربر لگی ہے جو کہ میرا اس وقت کام الیکٹرونکس کا زیادہ کام ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ایک ربر کی جوہ لگی ہوئی ہے تو ربر کی جوہ ہونے کے وجہ سے اس میں کسی کی بھی قسم کئی الیکٹرونکس پارٹس اور کوئی بھی ایسی پارٹس میں پکڑ سکتا ہوں کہ جو کہ فرجائل بھی ہوں آرام سے اس میں ہولڈ کر کے تو میں آرام سے کام اس میں کر سکتا ہوں تو یہ اس کا پہلا ایڈوانٹیج ہے جو کہ بہت زبردست ہے دیکھیں اور دوسرا دیکھیں اس کی موومنٹ بہت ایزلی آپ اس کے ساتھ پکڑ کے آپ اس کو دیکھیں میں آپ کو ایک دفعہ چیز پکڑ کے دکھا دیتا ہوں اور دیکھیں جی یہ اب میرے پاس ایک ایجی بیٹی ہے تو میں نے اب اس کو ٹیسٹ کرنا ہے اور اس کو پکڑنا ہے یہاں پہ تو دیکھیں آسانی سے میں پکڑ کے پہلے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ایسے پکڑ لیا ہے میں نے ایک ہاتھ سے اس کو ہولڈ کر لیا اور دوسرے ہاتھ سے میں اس کو ٹائٹ کر لوں گا تو اس طرح سے یہ میرا پیس نہیں گرے گا اور آسانی سے میں اس پہ کام کر سکتا ہوں دیکھیں تو اس طرح سے اس کو ٹائٹ کر لیں تو یہ دیکھیں آپ کو یہ جوز جو ہیں وہ ربر کے ہونے کی وجہ سے بہت اچھے سے کام کریں گے اور آپ کے جو پیس ہے اس پہ بھی بہت زیادہ پریشر نہیں آئے گا اور آپ دیکھیں اب میں اس کو آرام سے چیک کر سکتا ہوں تو یہ میرا تھرڈ ہینڈی تھرڈ پارٹی ہینڈ پان گیا ہے تو اسی طرح سے میں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہو سکتا ہے اب یہاں پہ یہ اور زیادہ ہینڈی ہو جاتا ہے جب یہ اپنی پوزیشنز کو ڈیفرنڈ اینگلز میں چینج کر لیتا ہے تو دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے نیچے بلکل سٹیٹ ڈیزائن بنائے گیا دیکھیں جب یہاں پہ یہ سکرو لگا ہوا ہے اس کو ہم اجسمنٹ ہے تو اس کو ہم جب کھول لیں گے دیکھیں تو یہ دیکھیں ساتھی یہ گھومنا شروع کر دیا تو اب یہ لوس ہو چکا ہے دیکھیں یہ لوس ہو گیا اب پورا اس نے اپنا تقریباً راؤنڈ راؤنڈ کام کرتا ہے اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ دیا گیا ہے دیکھیں اس میں کٹ دیا گیا ہے تو یہ کٹ سے کیا ہوتا ہے یہ اوپر نیچے جس پوزیشن میں بھی آپ نے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ پوزیشن کر کے بعد میں اس کو ٹائٹ کر لیں تو یہ دیکھیں پھر اپنی جگہ سے گھومے گا نہیں دیکھیں اب یہ نہیں گھومے گا اب میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے یہ تھرڈ پارٹی ہینڈ اور کام کرے گا دیکھیں میں یہاں پہ اس سے کیا اور کام لیتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو سٹیٹ پکڑ لیا اب یہاں پہ جلدی جلدی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ پوزیشن اس نے بنا لی دیکھیں تو اب میں ایک پی سی بی ہے تو اس میں سے میں نے پی سی بی میں دیکھیں اگر میں اس کو ایسے کام کرنا چاہوں تو اگر میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ٹول نہیں ہے ٹھیک ہے ورکشاپ میں یا آپ ہوئیسٹ ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ پروفیشنی کام کر رہے ہیں تو اس وقت اگر میں چاہوں تو میں ایک ہاتھ میں سولڈرنگ پکڑوں گا آرڈنگ پکڑوں گا دوسری میں وہ سولڈرنگ وائر پکڑوں گا تو بہت مشکل ہوگا میرے لیے کام کرنا اب یہی کام جو ہے یہاں تو میں ایک بندے کو ساتھ میں لگاؤں تو وہ میرے لیے ہول کر لیں پکڑ لیں یہاں پہ اور اس کے بعد میں کام کروں لیکن اسی کام کیا ہے کہ کسی بندے کی ضرورت بھی نہ پڑے اور کام بھی ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا دیکھیں یہ میں نے وائس پکڑی میں نے وائس میں اس کو دیا دیکھیں بہت آسانی سے جو ہے وہ تھرڈ پارٹی بن جائے گی آپ کے ساتھ اور آپ کو کسی بھی بندے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آسانی سے آپ پکڑ سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں جی اب یہی کام جو ہے وہ میں آسانی سے کوئی بھی طرح سے دونے میرے ہاتھ فری ہو گئے ہیں اب میں ایک ہاتھ میں آئرن پکڑ لوں گا سولڈرنگ آئرن اور دوسرے میں میں نے جو بھی کام کرنا ہے سولڈرنگ کرنی ہے نکالنا ہے جو بھی کام کرنا ہے تو آسانی سے اس طرح میں کر سکتا ہوں تو یہ دیکھیں اور یہ دوبارہ سے یہ روبر ہے یہ بہت زبردست ایڈوانٹیج دے رہی ہے کیونکہ پریشر پھر سے زیادہ نہیں آئے گا پی سی بی پہ اور آخر میں ہم آپ کو ایک اور اس کا ایڈوانٹیج بتاتے ہیں جو کہ بہت زبردست ہے دیکھیں یہ جو وائس ہے اس میں آپ کو ایک اور فنکشن مل جائے گا جو کہ اس کا بہت زبردست ایڈوانٹیج ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھی دیکھیں جب ہم اس کو واپس کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کے نیچے بھی ایک ہینڈل نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جی ایک ہینڈل ہے تو کوئی بھی فلیٹ سرویس سرفیس ہے آپ کے پاس بلکل سیدھی تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کو جب ایسے پریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ایسے اس کے ساتھ جھوٹ جائے گا ابھی میرا یہ جو بائس ہے یہ تھوڑی خراب ہو چکی ہے کیونکہ 5 ویئرز ہو گئے اس کو یوز کرتے ہوئے تو دیکھیں یہ تھوڑی سا اس کے ربر پہ تھوڑی سے وہ کٹس آگئے ہیں اس وجہ سے اس میں ایئر ٹائٹ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ایک زبردست فنکشن ہے جو کہ میں یوز کرتا رہا ہوں اس کو کفیر سے تک دیکھیں یہ اندر چلا جاتا ہے تھوڑی سی فلیٹ اندر چلی گی جب چھوڑتے ہیں تو باہر آ جاتا ہے تو اس طرح سے یہ اس کو ایئر ٹائٹ کرنے سے یہ ہولڈ ہو جاتا ہے اپنی جگہ پہ اور ہولڈ آنے سے آپ اس سے اور زیادہ اچھا کام لے سکتے ہیں مضبوطی سے پکڑ لے گا اور آپ اس کے لئے تھوڑا سا ہیوی کام بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ ہیوی نہیں کیونکہ اتنی زیادہ پکڑنی ہوتی ہے اس کے زور نہیں ہوتا ہے لیکن نورملی یعنی کہ اگر ہینڈی کام کرنا ہے آپ نے چھوٹا کام کرنا ہے تو اس کے لئے بہت بہترین ہے اور اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ٹول گائیڈ بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی اور آپ کو بہت پسند آئے گی تو ملتے ہیں پھر سے اس طرح کی ایک اور ویڈیو میں تو دیکھتے ہیں